نیب کے قانون میں ترامیم کے حوالے سے کئی ہفتوں سے باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی یہ بات بھی کنفرم ہی ہو گئی تھی کہ نیب چیئرمن جو ہیں ان کو اس حکومت نے رکھنا ہے حالانکہ جو قانون تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ ایک نون ایکسٹینڈبل چار سالہ ٹرم کے لیے کام کریں گے ان کی تو قیاسرہ یہ ہو رہی تھی کہ نیب کا جو ایک حصہ ہے جو کہ چیئرمن کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے ہے اس کے اندر ترمیم کر کے کسی نہ کسی طرح ان صاحب کو یعنی جاوید اقبال صاحب کو اس چیئرمن نے ابھی چلائے جائے گا اس چیز کے اوپر ہم نے پچھلے ہفتے بھی اپوائن کیا تھا کہ اگر پرسن سپسیفک کوئی کام آپ اس طرح کرنے جائیں گے تو وہ قانون کے جو پیمانے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کر پائے گا اور جس طرح بھی آپ آرڈننس سازی کر رہے ہیں وہ آرڈننس کی ضرورت کے پیمانے بھی پورے نہیں ہو پائیں گے آرڈننس جو ہے وہ ایک پیرلیل لیجسلیشن کے طریقے ہوتے ہیں اور وہ صرف آپ جب کرتے ہیں جب کوئی مجبوری یا ضرورت یا ریاست کو کوئی امرجنسی درکار ہو اور یہ ساری چیزیں یہاں پر پروف کرنے کی کوئی بھی سپیس نہیں ہے بہرحال آرڈننس سے ہی اس حکومت نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے تقریبا آرڈننس کے تھوہی کی ہے اور اس کو اور کنسنسس بیلڈنگ کی جب کوشش کی جاتی ہے تو کنسنسس جو ہے وہ ان کو نہیں ملتا اور خاص طور پر نیب کے قانون جیسی چیز کی اوپر تو کنسنسس ملنا ویسے بھی ناممکن سی چیز تھی جس طرح اس کے اوپر ریاست کا عالی حکومت کا عالی ہونے کے الزامات لگے ہیں اپوزیشن کی طرف سے اور جس طرح اوپوزیشن کو چور اور ڈاکو اور نیبز زیادہ کے الزام لگے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بہرحال ایک بہت فار ریچنگ ترمیم ہوئی ہے بازریہ آرڈننس اس نیب کے قانون میں موٹی موٹی باتیں کہ جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں وہ اور ان سے ریلیٹڈ کاموں میں ہی نیب اپنی نظر رکھے ہر چیز کے اندر اس کی جوریسڈکشن نہیں ہے اس کو واضح اور تنگ کر دیا ہے اس کا گھیرہ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ نیب جو ہے اور جاوید اقبال صاحب اپنی تقاریر میں ہمیں بتاتے تھے کہ فلان سکیم کے اندر ان کو سکیم نظر آیا ہے یا نیب جو ہے وہ ریل اسٹیٹ دیولپمنٹس کے اندر جو پرائیوٹ دیولپمنٹس تھیں اس کے اندر بھی اپنی نظر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی لہٰذا اس بات کا گھیرہ تنگ کیا ہے کہ آپ پبلک فنکشنریز یا ان سے ریلیٹڈ کاموں کے اندر اپنی نظر ڈالیں گے اس کے علاوہ یہ کلیر کر دیا ہے قانون میں کہ کیابنٹ اور کیابنٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیفرنٹ ایڈوائزری اور ایکنومک ایگزیکیٹف کمیٹیز ہیں ان کے فیصلوں کے اندر آپ عموماً دخل نہیں کریں گے انلیس آپ کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں پر جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ بظاہر کسی بدنیتی پر مبنی کیے گئے ہیں محض آپ ایک خیال سے آلہ ریاست کے اندر آلہ حکومت کے اندر دخل نہیں کریں گے یعنی ایک پروٹیکشن دی گئی ہے منسٹرز کو اور فیصلے لینے والوں کو اس خیال سے اور اس ڈر سے کہ کل ہمیں اگر ہم نے آج کچھ سائن کر دیا کوئی کام کرنی کوشش بھی کی تو کل نیب جتنی بھی اہل ہیں ان معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ دیکھنے ہمارے اوپر پہنچ جائے گی جس کی وجہ سے بیروکرسی اور افسر شاہی جو ہے وہ بھی کام کرنے سے قاصر تھی اس حکومت بھی اور اس سے پشلی والی حکومت بھی اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ غلطیوں کے اوپر پروب کرنے کی گنجائش نہیں ہے اگر کسی فیصلے کی وجہ سے ریاست کو نقصان ہوا تو یہ کافی نہیں ہے کسی کو دھر لینے کے لیے بلکہ آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ وہ نقصان جانبوچ کے کسی انسان نے اپنا فائدے کے لیے کیا یہ تنقید سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں جب سے نائب نے اپنا دائرہ وسیع کیا ہے اور لوگوں کو محص فیصلے کرنے پہ یا ان کے فیصلوں کے بعد معیشت کو نقصان اگر پہنچ گیا انسلری طور پہ تو ان کو اس وجہ سے پکڑ لیا کہ آپ نے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے اس میں کوئی جرم نہیں ہے اس میں کوئی ایکٹس ریس نہیں ہے اس میں کوئی منز ریہ نہیں ہے یعنی دو بنیادی چیز جو جرم کی ہوتی ہیں وہ مسنگ ہیں لہٰذا اس کو بھی اب واضح کر دیا ہے اس قانون میں کہ آپ اس کے سامنے بھی نہیں جائیں گے انلس آپ دکھا سکیں گے یہ فیصلہ جانبوج کی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی نے اس طرح کیا کہ ریاست کو نقصان ہو ساتھی ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو اس کے علاوہ جو نائب کے جوڈیشل سٹرکچر ہے اس کے اندر ترامیم کی گئی ہیں ججز کی ڈسپلیسمنٹ ججز کی اپوائنٹمنٹ ججز کی ہائی کورٹ کے جیسٹس ذات کانسلٹیشن تو ہوگی لیکن اپوائنٹ پریزیڈنٹ کریں گے اس کے علاوہ ججز کی ٹرانسفرابیلیٹی کی اوپر بات ہوئی ہے ججز کی تنخواہیں جو ہیں وہ ایک ہائی کورٹ کے جیج کے برابر کر دی ہے یعنی کہ کئی لاکھ روپے کا فرق پڑا ہے اب ایک نائب کے جیج کے لیے ایک بہت ویلیو لیس پوزیشن ہے ریاست کی سب سے زیادہ پیسے کمانے والی کچھ پوزیشن بسے ایک ہے اور اس کے علاوہ ٹینئر کو زیادہ پریٹیکشن دی ہے کسی بھی نائب کے جیج کو اور اس کے علاوہ 68 سال کی عمر تک کوئی بھی نائب کا جیج بن سکتا ہے پرانا ہائی کورٹ کے جیج رہا ریٹائر ہائی کورٹ کے جیج بھی جیج بن سکتے ہیں سبجیکٹو کانفرمیشن بیدہ چیف جیسٹس اس کے علاوہ بیل کے پرویزنز جو ہیں وہ ڈال دیے جائے ہیں حالانکہ اس کے پر ایک شرط یہ رکھی ہے کہ اگر آپ بیل دیں گے تو نون بیلیبل سمجھے جائیں گے وہ سارے الزمات جو ان پر نائب کے تھروں لگے ہیں لیکن جب آپ بیل دیں گے تو بیل دیتے ہوئے مد نظر رکھیں گے کہ ان کے اوپر جرم کس سنگین حد کا ہے اور اگر اس جرم کی کوئی میار یا اس چوری یا اس نقصان کا کوئی میار طے کر دیا گیا ہے تو اس میار کے برابر کی زمانت رکھی جائے گی بیل دینے سے پہلے اس کے علاوہ جو قانون شہادت کے جو شہادتیں ریکارڈ کرنے کے طریقے ہیں اس کے اندر جدید طریقے کی اجازت دی گئی ہے الیکٹرونک ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی ہر ایویڈنشری پروسس کی اور اس کا بھی وسی طور پر ایک ڈیفرنسییشن ہے اور دو تین چیزیں ایک ریفرنس جو ہے وہ اب دائر ہو گئی ہے اگر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چلی بھی گولی ہے ریفرنس اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ غیر ضروری تھی تو ریفرنس کو ویڈراؤ یا واپس بھی لیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی تنمیم ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ تقنیقی یا بینکنگ سے ریلیٹڈ چیز کے اندر جانچ پرتال کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جانے سے پہلے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپروول آپ کو درکار ہوگا نیب کو درکار ہوگا کسی بھی چیز میں جانے سے پہلے یعنی کہ ایک لیئر آف بینکنگ ایکسپرٹیز کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ ہاں جی یہاں چوری ہوئی ہے ہم اب اس کو ڈونڈنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اب یہ ساری چیزیں میں نے پہلے اس لیے بتا دی اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپریشیبل ہیں ایک برے اور سخت قانون کے اندر یہ جائز اور ضروری نرمی آئے اب ہم آجاتے ہیں اس چیز پر جس کی وجہ سے ساری اس قانون کے اندر ترامیم کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ ہے چیرمن کی چیرمن کے حوالے سے جو فرق آیا ہے قانون میں ایک تو یہ ہے کہ چیرمن جو ہے وہ اب چار سال ہے دو ٹرم کے لیے اپوائنٹ کیا جا سکے گا یعنی وہ ری اپوائنٹ ہو سکے گا دوسرا یہ ہے کہ چیرمن کی اپوائنٹ جو ہے وہ اب پرائم منسٹر لیڈر اوپوزیشن کی کانسلٹیشن سے نہیں کرے گا بلکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیڈر اوپوزیشن کی کانسلٹیشن سے کرے گا اب اس میں یہ بہت اہم ترمیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر اوپوزیشن کی اگر کانسلٹیشن کے نتیجے میں دو الگ باتیں بھی سامنے آئیں تو پریزیڈنٹ صاحب کسی ایک پر بھی ریلائے کرتے ہوئے ریاست کی طرف سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چلیں جی اب یہ صاحب ہی کنٹینیو کریں گے یا یہ نئے صاحب آئیں گے حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا پرائم منسٹر باؤن تھے لیڈر اوپوزیشن سے کانسلٹیشن کرنے کے لیے اور پھر اس کانسلٹیشن کو میننگفل ہونا جو ہے سپریم کورٹ کے پرانے احکامات کے ذریعے فرض ہو جاتا ہے کہ آپ محض ایک بات سن کے اس کو ناسنی نہیں کر سکتے وجہ دینی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کانسلٹیشن کے اوپر جو آپ کو رائے دی گئی اس پر عمل آپ نے کیوں نہیں کیا لہٰذا یہ ڈیلیوشن ہو گئی اگر ایسا ہو کہ کانسلٹیشن بیلڈ نہ ہو پائے پریزیڈن اور لیڈر او دی اوپوزیشن کے ترمیان تو پھر یہ ایک پارلیمانی کمیٹی کو ریفر ہوگا جس میں چھے ممبران اوپوزیشن کے ہوں گے اور چھے ممبران حکومت کے ہوں گے اور اس پارلیمانی کمیٹی میں بھی اگر ڈیڈلوک ہو تو اس کو ایک اس کے سربراہ ہیں وہ ایک کاسٹنگ ووٹ بیلیور کریں گے لہٰذا وہ سربراہ جو ہیں وہ حکومت کے سپیکر صاحب جو ہیں وہ نومنیٹ کیونکہ کریں گے لہٰذا وہ حکومت کا ساتھ دے سکیں گے لہٰذا ایک فیٹا کمپلی سی ہو گئی کہ حکومت لگائے گی نائب کے چیئرمن یہ ذرا لمبی انٹرڈکشن تھی اگر میں نے کچھ مس کر دیا ہے تو آپ نے بھی یہ اوڈننس دیکھی ہوگی اگر آپ اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور پھر اس کے بارے میں آپ کا رائے کیا ہے یہ قانون میرے خیال سے 99 فیصد تو بہت ضروری چینجز ہیں اس میں کچھ چیزیں ناکافی ہیں لیکن پھر بھی چینجز ضروری تھے برہ گئی بات یہ نائب چیئرمن کی اور یہ بات کہ یہ آرڈننس کیوں آیا لیکن میرے خیال سے تو بڑی کرپشن جو ہے اس کو تو اب بری الزمہ کر دیا ہے نائب کے حوالے سے میرے خیال سے جہاں آپ نے ٹیکس کے معاملات کو علیدہ کیا وہ تو ایک بات تھی پھر آپ نے جہاں کابینہ کو لہٰذا وزیر آزم وزیر آلہ سب کمیٹیز ای سی سی سٹیٹری کوپریشن دیکھیں زیادہ تر بڑی کرپشن جب بھی ہوتی ہے جعفری صاحب تو کہیں نہ کہیں فائنل اپرول ضرور کیابینٹ کا ہوتا ہے یا کسی سب کمیٹی ای سی سی کا ہوتا ہے یا پھر کم سے کم ایک سٹیٹری باڈی کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں پہ جہاں آپ نے ان لوگوں کے فیصلوں کو بری الزمہ کر دیا نائب کے زمرے سے کم سے کم تو وہاں پہ میرے لیے یہ بہت واضح ہے کہ اب جو بڑی کرپشن ہے وہ تو اب نائب کا زمرہ رہی ہی نہیں بلکل ختم کر دیا گیا دوسرا یہ کہ پرائیوٹ پارٹیز اور جو پبلک کے حوالے سے پانزی سکیمز تھی ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی اب نائب کا زمرہ نہیں رہی گیا تو رہ گئی صرف وہ آلی کرپشن بیسیکلی جو کہ کوئی بیوروکرائٹ یا کوئی عام پبلک سرونٹ جو ہے جو کہ کابینہ کے فیصلوں اور سب کمیٹی کے فیصلوں اور ای سی سی اور سٹیچیٹری باڈیز کے فیصلوں کے نیچے کی سطح کے فیصلے کرتا ہے صرف وہ رہ گیا اور کچھ بھی نہیں رہ گیا تو میرے خیال سے پہلی بات تو یہ کہ نائب جو ہے کیونکہ اپنا مقصد اب پورا کر چکی ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کنوکٹ ہو چکے ہیں باقی کسی کو کنوکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پولیٹیکل انجینئرین کے ذریعے سے تین سال سے جو بھی اچیو کر سکتے تھے نائب نے وہ کوشش کی اچیو کرنے کو وہ بھی اب ایک ہو چکا ہے تو اب جب کائی پلٹنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ ضروری تھا کہ سب کو بری و ضرمہ کر دیا جائے تو میرے خیال سے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نائب کو بالکل ختم کا میرے لحاظ سے نائب has been finished first of all because اگر کوئی فیصلہ جو کابینہ سب کمیٹی ای سی سی اور سٹریجٹری باڈی کے لیول پہ نہیں اگر ایمپیون کیا جا سکتا تو بڑی کرپشن تو ختم ہو گئی